موسیقی قاتل اور مقتول کی کہانی بہت طویل ہے یہ انسان کی پیدائے سے شروع ہوئی اور اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے جائداد ہو یا پیسہ رشتوں کا تنازہ ہو یا ملکیت کا جھگڑا سب کا اختتام قتل کی وارداتوں پر جا کر ہوتا ہے اس کے باوجود انسان اتنا لالچی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کے لیے خون خرابے سے گریز نہیں کرتا یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کرنے کی دوڑ میں اپنی زندگی دعو پر لگانے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتا آج کے پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے کہ لہور میں دیرینہ دشمنی پر تین بھائیوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا کراچی میں جلائی جانے والی منی بس کا ایک اور زخمی چل بسا لہور میں جرمنی سے چھٹیاں گزارنے کے لیے آنے والے شخص کو ڈاکو نے قتل کر دیا اور راولپنڈی میں معمولی چوری پر تشدد کر کے نوجوان کو ہلاک کرنے والے ملزمان گرفتار کر لیے گئے لہور میں دیرینہ دشمنی کی وجہ سے برطانیہ واپس جاتے ہوئے ایک نوجوان اس کے دو بھائیوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا مقتولین کے برسہ نے واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا لہور کے علاقے مغلپورا میں رشید، نائیم اور کبیر نامی تین بھائیوں کی اپنے ہمسائے زاہد خان کے ساتھ پرانی رنجش چلی آ رہی تھی رشید برطانیہ سے اپنے والد کی وفات پر آیا ہوا تھا اور عید سے ایک دن قبل اس کی واپسی کی فلائٹ تھی جب تینوں بھائی ائرپورٹ جانے کے لیے نکلے تو مخالفین نے ان پر اندہ دن فائرنگ کر دی جس سے تینوں بھائی موقع پر ہی جانبھک ہو گئے اسے دوران مقتولین کے ڈرائیور محمد اسلم کو بھی دو گولیاں لگیں لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے پولیس نے پوچھ کچھ کے لیے اسلم کو حراست میں رکھا ہوا ہے جب مقتولین کے ورسہ کو واقعے کی خبر ملی تو انہوں نے شالی مار لنک روڈ بلوگ کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا یہ پیچھلے سنڈے کو تو اس کی تازید کے لیے آئے ہیں تو اب وہ واپس جا رہے تھے دو بھائی اور تیسرہ یہاں ہی پہ جاتا تھا جو میرا دوست ہے اور یہ اب وہ واپس جا رہے تھے کیونکہ ان کی ڈرہ ختم ہو رہی تھی وہ چھوٹی سی رنجش تھی جس کی وجہ سے اس نے اتنا مسئلہ بنا دیا وہ پتھان ہے ساتھ رہتا ہے وہ کافی دنوں سے جب یہ نکلے ہیں انگلیڈ کے لیے پولیس واقعہ کے کافی دیر بعد جائے واردات پر پہنچی جس پر اہل خانہ اور گھر والے غم و غصے کا شکار تھے اور انہوں نے روڈ بلوگ کر کے پولیس کے خلاف بھی نعرے بازی کی جب ایک ہی گھر سے تین سگے بھائیوں کے جنازے اٹھے تو ہر چہرہ غمزدہ اور آنکھ عشق بار تھی ملزمان نے اس حملے میں گھر کے تین افراد کو ختم کر دیا مقتول کے بیٹے کا کہنا ہے کہ مجھے یتیم کر دیا گیا اور اب ہماری بات سننے والا بھی کوئی نہیں دوسری جانی پولیس نے جائے وقوعہ سے شواہد کرنے کے بعد تحقیقات شروع کر دی ہیں جبکہ مقتلین کے ورسہ کی درخواست پر زاہید خان سمیت تین افراد کے خلاف مقدمہ درس کر لیا گیا ہمیں ان سے پوری ہمدردی ہے بلکل بڑا ظلم ہوا ہے زیادتی ہوئی ہے کہ تین بے گناہ نوجوان ان کو مارا گیا ہے اور اس سلسلے میں پولیس کی ریڈنگ ٹیم جہاں جہاں پہ ہمیں اطلاع ملتی ہے روانہ ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ تلالہ پکڑے جائتے ہیں بلکل ہم نے ویدن نو ٹائم آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر دلتا جائے گا تہرے قتل کے اس واقعے سے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا اہلِ علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ ملزمان کو فوراں گرفتار کیا جائے کیمیرامین خاور محمود کے ساتھ غالب عباس سما لہور رمضان کے مہینے کے دوران کراچی میں ہونے والی خون ریزی نے جہاں سیکڑوں گھروں کے چراخ گل کیے وہاں یہ بات بھی سامنے آئی کہ بہت سارے بے گناہوں نے نہ صرف سر تن سے جدا کر دیے گئے بلکہ انہیں سفر کرتے ہوئے زندہ بھی جلایا گیا کراچی میں گزشتہ ماں ایک منی بس کو آگ لگا دی گئی تھی جو مسافروں سے بھری ہوئی تھی اس واقعے میں چھے افراد زندہ جل گئے تھے اور بہت سارے زخنی ہوئے تھے کراچی میں گزشتہ دو ماہ کے دوران ہونے والے بدمنی کے واقعات تقریباً سات سو افراد کی جانے لے چکے ہیں کبھی کسی کو راہ چلتے نشانہ بنایا گیا تو کوئی چلتی گاڑیوں پر ہونے والے حملوں کا نشانہ بنا ان پر تشدد واقعات نے ظلم و بربریت کی نجانے کتنی داستانوں کو جنم دیا یہاں تک کہ دہشتگردوں نے لوگوں کو گاڑیوں سمیت زندہ جلا دیا یہ کراچی کے علاقہ کماری ہے جہاں کے رہنے والے دو دوست بھی اسی طرح کے افسوس تاق واقعہ کا شکار بنے جنہیں بارہ اگست کے روز جلائی جانے والی روٹ نمبر ڈبلیو گیارہ کی منی بس میں دیگر مسافروں سمیت زندہ جلا دیا گیا تھا اس واقعے میں بس میں سوار خواتین اور بچوں سمیت گیارہ افراد جلز گئے تھے جن میں سے یکے بعد دیگرے سات افراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سیبل اسپتال کے بنس وارڈ میں جان کی بازی ہار گئے ہیں انہی بدنصیبوں میں کہ ماری بنسان چوک کے رہاشی تیس سالہ فہیم خان اور اٹھائیس سالہ محمد سلمان بھی شامل تھے جو گھر سے عید کی شاپنگ کرنے کے لیے نکلے تھے لیکن شرپسندوں کی ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گئے بولڈن مارکیٹ میں تھوڑا بہت خریدار انہوں نے کیا اور واپس مزدے میں بیٹھ گئے جب یہ پندرہ نمبر پہ پہنچے تو ان کو یعنی سب جو بیٹھے ہوئے تھے بچے لیڈیز بولے جوان کسی کو پتہ ہی نہیں چلا اور شرپسندوں نے ایسا کیمیکل کے یک دم آگ بڑک اٹھی اور ان کو جو مزدے میں تھے ان کو اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ یہ مزدے سے باہر کودے یا رستہ دیکھ لے کہ گیٹ کہاں پہ تو جو بھی مزدے پہ تھے بچے تقریباً بارہ بندے جلس گئے تھے اور ایک تو موقع پہ شہید ہوا تھا زندہ جل کر ہلاک ہونے والے فہیم خان اور سلمان آپ اس میں گہرے دوست تھے واقعہ کا شکار ہونے والا فہیم خان سات بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور اس کی نو ماہ قبل ہی شادی ہوئی تھی جبکہ سلمان چار بہن بھائیوں میں تیسے نمبر پر تھا اور پھل فروخت کر کے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا سلمان کے گھر والوں کے مطابق وہ گھر کا واحد کفیل تھا ہمارے گھر کے علاق نارمل یہ ہے آج کل دور میں کون سے وہ ہوتے ہیں ہر بندہ نارمل مشکلات میں ہیں بہرحالہ وہ ہمارا چھوٹا بھائی تھا سب سے ہم چار بھائی ہیں اس کا پہیم نام تھا جو سب سے چھوٹا تھا چھوٹے نمبر پر نو مہینے پہلے اس کی شادی ہو چکی شر پسندی کا شکار ہونے والے فہیم اور سلمان کے لوائکین کا کہنا ہے شہر میں جس طرح بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے ان انصاف کی کوئی امید نہیں منی بس نظریاتش کیے جانے کے واقعے کے بعد جیکسن پولیس نے بس چلانے اور انگامہ رائے کے الزام میں چار افراد کو حراست میں لیا تھا جن میں سے دو افراد محمد شفی اور خانزادہ کا تعلق کماری مسان چوک سے ہی تھا اور وہ سلمان اور فہیم کے محلے دار تھے اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ حراست میں لے یہ دونوں افراد بے گناہ ہیں اور پولیس نے انہیں ناجائز گرفتار کیا ہے شہر میں روان سال کے دوران شر پسندی اور پرتشدد واقعات میں چودہ سو سے زائد افراد کے لکمہ اجل بن جانے کے باوجود عربہ بے اختیار ان واقعات پر قابو پانے کے بجائے زبانی جمع خرچ پر گزارہ کر رہے ہیں جو متاثرین کے لوائکین کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے کیمرمن سرفراز فاروق کے ساتھ سالک شاہ سما کراچی دہشت گردوں نے رمضان کے مہینے میں بھی کراچی میں ہونے والی خون ریزی نے جہاں سیکڑوں گھروں کے چراغ گل کیے اور انہیں سفر کرتے ہوئے زندہ بھی جلایا گیا اسی کے ساتھ چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جرائم کی دنیا سے دور اور لیتے ہیں ایک وقفہ اب ساما کے ساتھ رہی ہے موسیقی